سو چپٹر نائنٹین زینڈا میں سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا کہ رزنڈائل نے کافی لوگوں کو مار دیا اچھے خاصے لوگوں کو مار دیا رزنڈائل نے ڈیگوٹٹ کو مار دیا ہے برسلین کو مار دیا ہے ڈیچارٹ کو مار دیا ہے اور اب وہ اندر کمرے میں چلا گیا تھا اندر والے کمرے میں بادشاہ کو لیکن ڈیچارٹ کی ایک زخم پہنچی اس کے تلوار سے اس کے فورہیڈ کو اس کے پیشانی پہ اور فیزیشن تو مر چکا ہے تو جیسی رزنڈائل اس کے دل کی دھڑکن سننے والا تھا اسی وقت کٹ پٹ کے آواز آتی ہے ڈراؤ بریچ کو کھولنے کی تو بجائے اسے کہ وہ اس کی آواز سنتا دل کی یہ اصل میں کلائمکس چھوڑ دیا سرینٹی نوپ ہاکنس نے آپ کے لیے جو آدھا رہے اس کے کہ اس نے آواز نہیں سنی چاکہ آپ بھی ایک ہشو پنچ میں مطلع رہے ہیں کہ آخر کار وہ زندہ ہے کہ مردن تو یہ ساں مزا آتا ہے اس میں کہ آگے دیکھنے کیا ہوتا ایڈوینچر ہو جاتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے آوٹا روم سے باہر آتا ہے اور آوٹا روم سے باہر آ کر وہ دیکھتا ہے تو اب جیسے وہ باہر آتا ہے تو اب کیا دیکھتا ہے چپٹر نائنٹین سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ فیسٹو فیسٹ ان دا فوریسٹ جنگل میں آمنا سامنا امین وہ دیکھتا ہے ایک شخص جو کھڑا ہوا تھا بریج کے بیچو بیچ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی روپر ہنزو was in his trouser and shirt وہ تھا روپر ہنزو بریج کے بیچو بیچ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی the white linen was stained with white blood اس کے white color جو جو جرسی تھی اس میں خون لگا تھا دیوک مائکل کا خون تھا وہ تلوار لے کر کھڑا تھا but his easy boyant post told me that he was himself either not touched at all or merely stretched بچ لیکن وہ اتنے زیادہ آسانیس اور بیونٹ اتنے بہادری کے ساتھ وہ کھڑا تھا جیسے لگ رہا تھا اس کو کشنے تج بھی نہیں کیا اور اس کو خروج بھی نہیں پہنچی وہ ایسے کھڑا تھا بریج کے بیچ میں draw بریج کے I had but to race my revolver and I sent him to the account with his sins on his head میں اپنے revolver اٹھا کر اس کو جہدنم واسل کر سکتا تھا he did not so much as know I was there چونکہ وہ نہیں جانتا تھا میں وہاں کھڑا تو اس کے پیچھے چونکہ وہ draw بریج پہ کھڑا تو میں اس کے پیچھے کھڑا دروازے کے پاس جو کہ آؤٹو روم کا دروازہ ہے وہاں پر کھڑا وہاں میں اور وہ دیکھ رہا اس طرف شیٹیوں کی طرف دیکھ رہا تو میں پیچھے کھڑا ہوں میں ڈیاغرام نہیں بنا رہا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا باتاروں ٹھیک ہے I did nothing why I hardly know to this day میں نے کچھ نہیں کیا کیوں میں آج تک نہیں جانتا ہوں میں نے گولی نہیں چلائی اس پر I had killed one man stealthily at that night another by luck rather than skill perhaps it was that میں ایک شخص کو مار چکا تھا خاموشی سے چوری چپے رات کے وقت ٹھیک ہے اور دوسرے کو میں نے مارا قسمت کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ مہارت کہہ لوں مطلب ایک پہلے کی بات میں ایک صوف کی بات کر رہی جس کو اس نے مارا تھا چوری چپے مارا تھا stealthily جب وہ سویا ہوا تھا اور دوسرے کو decotted کی بات کر رہا ہے کہ اس کی قسمت نہیں وہ نیچے آیا تو اس نے وار کر دیا اس کے اوپر اس نے یہ سوچا کہ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں تیسری بار اب میں پیچھے سے سوار نی کرونا روپرڈ کھڑا تھا پیچھے اس کے پیٹ پچھ تھی اس نے پیچھے سوار نی کروں اس پر دو لوگوں کو تو میں ایسی پیچھے سوار کر کے مار چکا ہوں یہ تو مزدلی ہوتی ہے مطلب ہوتا وہ جو سامنے سے سوار کرے مائکل you dog مائکل if you can stand come on cried روپرڈ وہ روپرڈ چلا کر کہتا ہے نی ڈیچے ڈروپ ریچ سے مائکل you dog مائکل مطلب کالی دے رہا اس کو اگر تم کھڑے ہو سکتے ہو تو آؤ dog کہہ رہا ہے مائکل کو یہ روپرڈ کہ اگر تم کھڑے ہو سکتے ہو تو آؤ لڑو مجھ سے مائکل you اس کے بعد جہاں وہ ایک slang word لکھا ہے میں اس کو پڑھ لی رہا come on ٹھیک ہے تو مائکل تم ڈیش come on آؤ نیچے یہ سنسر کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے the answer to this taunts came in the wild cry of a woman اور اس کے تانوں کا اس کے دھمکیوں کا جواب آتا ہے عورت کی چلانے کے آواز سے اوپر سے چلانے کے آواز ہے یہ عورت کی ٹھیک ہے he's dead my god he's dead مومین کی آواز آتی یہ مومین کے کمرے سے اور وہ کیا کہتی ہے یہ مر چکا ہے میرے خدا یہ مر چکا ہے مطلب وہ confirmation کرتی ہے ڈیوک مائکل کی death کی کہ ڈیوک مائکل کی جائے وہ موت ہو چکی ہے اور ڈیوک مائکل کو مارا کس نے روپورٹ آف ہینڈ زون ہے ٹھیک ہے اس کو لے گا کہ چاہدہ ابھی بھی زندہ ہے تو وہ ہی کہا رہے اگر تم کھڑے ہو سکتے ہو دم ہے تو آ لڑو مجھ سے ابھی دوبارہ down with your weapons there I'm your master now down with them I say کہتا ہے نیچے آ جاؤ تم اب اپنے ہتھیار لے کر میں اب تمہارا مالک ہوں اب آ جاؤ تم نیچے وہ نیچے سے کہتا ہے تمہارا مالک تو مر گیا ڈیوک مائکل اب سے میں تمہارا مالک ہوں تمہارا مالک ہوں تمہارا ماسٹر ہوں یہی تو چاہتا تھا یہ پہلے تو کیا ہوئی کہ آواز آئی دور سے کہی اسے ٹھوکنے کے آواز آتے ہیں کسے جس کو شیٹو کے بیک سنگ سکتے ہیں شیٹو کے بیک جہاں پر main door of شیٹو تھا یاد ہے تو جس کو دو بجے کھوننا تھا اس کو تو وہاں سے کھٹ پٹ کے آواز آنے شروع ہو جاتی ہے مطلب کوئی توڑ رہے دروازہ یہ کون لوگ ہوں گے سیپٹ اور اس کے لوگ ہیں چونکہ اس کو دروازہ تو کھلا ملا نہیں ہے تو وہ دروازے کو توڑنے کے کوشش کر رہا ہے it must be my man یہ لازمی شاید میرے لوگ ہوں گے جو ایسا کر رہے تھے آواز آنے تھے تھک 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 کی وہ تو بہت پیچھے کر رہا ہے دوسری طرف سے بریچ کے ٹیک a woman is staggered on the bridge ایک عورت آتی آخر کا ہے بریچ پر اوپر سے نیچے اترتی ہے مطلب موان anternity woman was in a loose white robe a dark hair steamed over her shoulders her face was ghastly pale madame anternity woman اپنے دھیلے ڈھالے سفید لباس میں موجود تھی اور ان کے کالے بال ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا خوف کے مارے in a shaking hand she held a revolver اپنے کاپتے ہی ہاتھوں میں وہ ایک ریوالور اٹھائی ہوئے تھے ان کے پاسے کی ریوالور تھی مطلب وہ بدلہ لینے آئی تھی ڈیوک مایکل کی موت کا اپنے آشک کی موت کا وہ بدلہ لینے آئی ہے کروپٹ آف ہنڈزو سے اور کروپٹ آف ہنڈزو بریچ کے بیچ میں کھڑا آو ہے اور سامنے آپ کونے ان کے مرد اٹھائی ہوئے اور پیچھے کڑا آو ہے رزن ڈائل جو گولی نہیں مار رہا ہے فیلال اس کو وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے مار نہیں کروں گا سیلسین مراؤ زہن میں کیا سینیو کی ریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ گولی مارتی روپٹ آف ہنڈزو کو دبال مستیم اور سٹکت دا وود ورک آف ہنڈزو کو تو گولی مست ہو جاتی ہے اور میرے سر کے اوپر لکلی جو لگی ہوتی ہے لکلی کا پورا جو لگا ہوتا ہے وود ورک ہوتا ہے اس پہ جائے گولی پیوس ہو جاتی ہے مہتب روپٹ کو گولی مارتی ہے روپٹ کے گولی اوپر سے نکل جاتی ہے اب وہ سندھی آتی کی آتی کی تو میرے سر کے اوپر لکلی لگی تھی وہاں پر گولی جا کر لگ جاتی ہے مدرم میس ہو جاتی ہے گولی پہلی در ویری سلولی انڈ ڈیلیبریٹلی شی بگن ٹو ریز ار آرم اگین ٹیکنگ مور کیر فول ایم اس کے بعد دوبارہ بڑے آرام آرام سے دھیرے دھیرے سے دوبارہ وہ اپنی بازو اٹھاتی ہے اور ایم لیتی ہے ایم سیٹ کرتی ہے روپٹ گولی مارنے کے لیے اب روپٹ کیا کرتا ہے وہ جھکتا ہے بہت عدب کے ساتھ پہلے تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ جھکتا ہے عدب کے ساتھ مبین کے سامنے چل آ کر کہتا ہے can't kill a woman I like اور کہتا ہے کیا میں اس عورت کو کبھی نہیں مار سکتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں یہ روپٹ کہتا ہے اور سے پہلے کہ میں یا مبین اس کو روکتی وہ کیا کرتا ہے بریج سے چھلانگ مار کے دوبارہ موٹ میں چلا جاتا ہے موٹ ہے نا خندق نجب وہ ہے نا پانی ہے نا بریج کے بیچ سے تہرنا شروع کر دیتا اس کے بعد دوسری گولی سے پہلے کہ وہ مارتی وہ چھلانگ مار چکا ہے روپٹ آفینڈزو نیچے نیچے میں تھا وہ جو موٹ ہے مہا پر خندق میں سیپس کرائے سیپ کی چلانے کی آواز آتی اسی وقت گوٹ اٹس اڈیوک ڈیٹ سیپ کی آواز اوپر ایک کمرے سے آ رہی ہوتی ہے خدا میرے خدا یہ تو ڈیوپ مائیکل ہے تو مر چکا ہے اب یہ آواز سن لیتا ہے اٹس اڈیوز کی then i knew that the king needed me no more and throwing down my revolver اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب بادشاہ کو میری ضرورت نہیں ہے ڈیوپ مائیکل مر گیا ملن مر گیا اب بادشاہ کو ضرورت میری ہے نہیں king روڈالف کی میں اپنے ریولور پھیک دیتا ہوں میں روپٹ آف ہنڈزو کی طرح تلوار ہاتھ میں لیتا ہوں اور جو ہے وہ کیا کرتا ہوں وہاں سے بریشتہ چھلانگ مارتا ہوں موڑھ میں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اپنا پھڈا اپنی لڑائی روپٹ سے ختم کر دوں آمنا سامنا مطلب فیس ٹو فیس لڑائی کر کے اس کو ختمہ کر دوں میں روپٹ آف ہنڈزو کا اسے بدلہ لینا یہ بھی اس کو بھی بدلہ لینا ریزن ڈائل کو آپ سے کیونکہ روپٹ چکو مارتا تھا اس کو جب وہ جا رہا تھا اس کے شولڈر پہ تو بدلہ لینے کے لیے سوچے کہ میں اسے بدل ہوں جا کر he was under the bank now searching as i guessed for a spot that he could climb آخر کار وہ کناری تک آ چکا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا ایسی چیز کو جس سے وہ اوپر چل سکے مطلب کناری تک یہاں تک آگیا تھا تو یہاں پر آپ کو پتہ ایسی چیز جس سے چلے جا سکے وہ کیا ہے ایک رسی بندی ہی ہوتی اور جس رسی سے رسی ابھی تک مہا پر ہو گی i knew there to be none but there was my rope which could still be hanging where i had left it میں جانتا تو اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کوئی ایسی چیز وہاں پڑھ نہیں تھی جہاں سے وہ پر چل سکے سواہ میرے رسی کے اور وہ میرے رسی جو کہ ابھی بھی لٹکی ہوئی تھی تو کہ میں نے اس کو جہاں پر چھوڑا تھا وہاں پر موجود تھی ویسے he had founded آخر کار اس نے اس کو دھونے لیا اس رسی کو اس کو رسی مل گئی اور وہ اوپر چل گیا رسی سے روپٹ hello who's there he cried اوپر جانے کے بعد نیچے سمیہ بھی آنے لگا تو اوپر سے چلا کر کہتا hello کون ہے یہاں پر اوپر کون آ رہا ہے why it's a play actor how come you're here man روپٹ اس کو دیکھ کر باتا رہے تم تو ڈرامے باس ہو تم تو بہروپی ہو play actor بھولتا ہے میں نے بتایا تاپ کو تم تو play actor تم تو بہروپی ہو کہاں تم کیسے آگئے I laid hold of the rope but I paused میں نے پکلا ہوا تھا رسی کو میں نے چھوڑ دیا رسی سے اوپر چلنے والا تھا میں نے بولا نہیں اوپر نہیں جاؤں ٹھیک ہے he stood on the bank sword in hand وہ اوپر کھڑا تھا کنارے میں اس کے آدمے تلوار تھی and he could cut my head upon or spit me through the heart as I came up later I let go the rope ٹھیک ہے اور وہ میرے سر کو کاٹ سکتا تھا اور میرے سینے میں تلوار بھی گھوپ سکتا تھا اس لئے میں نے رسی چھوڑ دی میں نے بولا نہیں بھائی جب تک یہ سامنے کھڑا گیا میں اوپر نہیں جاؤں رسی چھڑ گیا روپیٹ سمائل لگے and waved his hand to me روپیٹ نے دوبارہ مسکورایا اور ٹاٹا بائی بائی کرتے میں مجھے ہاتھ ہلایا میرے ساتھ کہ بھائی میں جا رہا ہوں I laid my hand to the rope I was up پھر اس کے بدے وہ چلا گیا ہرن کے طرح وہ بھاگ رہا تھا جنگلات کے اہتے ہیں چکہ یہاں سے آگے جائیں گے تو جنگلات آئیں گے woods of zenda جس کو میں لکھ رہا تھا جنگھنے جنگل آئیں گے جنگلات کے طرح بھاگ رہا تھا it was 3 o'clock اور رات کے 3 بج رہے تھے اور 3 بج چکے تھے اب رات کے تیکھیں سارا کچھ تو دل بجے سٹارٹ ہو چکا تھا جو ہے وہ 3 بج گئے دل گھنٹا گدار چکے ان چیزوں a woman's scream ایک عورت کی چلانے کی آواز آتی جنگل سے ہی مجھے he was in the act of lifting a girl from the horrors میں نے دیکھا آگے جا کر کون ہے بھائی جوڑا جس راستے میں جو آواز آئی تھی آواز کی ڈائریکشن میں گیا تو پتہ لگا کہ دوپٹ کیا کر رہے ایک لڑکی کو گھوڑے سے نیچے ہوتار رہا ہے she looked like a small farmer saw a peasants totter and she carried a basket on a ram probably she was on her way to the early market جس زینڈا وہ جو لڑکی تھی وہ کیا دکھ رہی تھی بھائی تو وہ لڑکی دکھ رہی تھی ایک چھوٹی کسان کی یا کسی دیہاتی کی بیٹی اس کے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھا اس کے بازو میں شاید وہ صبح صبح جو مارکٹ لگتی ہے مہا پا جا رہی تھی زینڈا میں رات کی تین وزے نکل چکے تھے شاید صبح چھ وزے مارکٹ لگتی ہو تو ٹائم لگتا ہے جانے پہ پیدل پیدل جا رہی تھی تو وہ اس سے چھین لیتا ہے گھوڑا روپٹ اس سے what did you in the castle روپٹ کہتا ہے کیا کیا تم نے کلے میں I killed three of your friends said I میں نے کہا میں نے تمہارے تین دوستوں کو مار دیا تین دوستوں کو مار دیا تین دوستوں کو اور نے برسرین ڈیچارڈ ڈی کھوٹے تین کو مار دیا what you got to the cell کیا تم کھوٹری تک پہنچ گئے yes میں نے کہا and the king اور بادشاہ he was hurt by ڈیچارڈ before I killed ڈیچارڈ but I pray that he leaves اس کو ڈیچارڈ زخمی کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں ڈیچارڈ کو مارتا لیکن میری دعا ہے کہ بادشاہ سلامت ٹھیک رہے Michael تو مر گیا ہے تو کنفرمیشن ہو جگے but king کی کو کنفرمیشن بھی نہیں ہے یہ دعا مانگ رہے کہ میں دعا گرتا ہوں کہ وہ صحیح رہے you fool said روپٹ پلیزنٹلی روپٹ کہتا ہے تو بولے بیوکوف ہے مکو one more thing I did میں نے کور کام کیا and what's that اور کیا کیا تم نے روپٹ پوچھتا ہے I spared your life I was behind you on the bridge with a revolver in my hand وہ کہتا ہے میں نے تمہاری جان بچائی بریج میں میں تمہارے پیچھے کرڑا تھا میرے ہاتھ میں revolver تھیلک میں نے تمہیں گولی نہیں ماری اس کو مطا رہے تان جات لار ہے کہ میں نے تمہیں گولی نہیں ماری میں باہر سکتا تھا گولی تمہیں no faith I was between two fires نہیں قسم سے میں دو گولیوں کے بیچ میں موجود تھا اور روپٹ کہتا ہے اس وقت کیونکہ وہ کھڑا ہاتا بیچ میں بریج کے ایک طرف مبین تھی گولی چلا رہتی اور پیچھے یہ بھی کھڑا دی رہے والوں لے کر تو وہ اللہ خدا پناہ میں دو گولیوں کے ذات میں تھا اس وقت میں بریج کے بیچ میں تھا get off your horse I cried and fight like a man میں چلا کر بولتا ہوں اترو گولے سے مرد کی طرح لائے کرو ایک مرد کی طرح لڑو جیسا پولی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے لاس سین کے اندر کہ ویلن کے پاس بھلے توپ ہو ریوالور ہو مشین گانو کلاشانو کچھ بھی ہو لڑے گا ہاتھ سے ہی ہو بندوق پھیک کے باقی سب کو بندوق سے مارے گا ہی رو لیکن اس کو بندوق سے نہیں مارے گا ویلن کو اس کو ہاتھ سے مارے گا لیکن ایکشن سین بھی تو مانے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہ وہ کہتا ہے کہ اتروں نیچے اور ایک مرد کی طرح لڑائے گا اس لئے ریوالور پھیک کے آیا وہاں پہ تلوار لیکر آیا کہ تلوار سے لڑائے گا تو روپڈ کہتا ہے بیفور ای لیڈی ہی پوانٹنگ تو دا گرل فی فائی ایک لڑکی کے سامنے مرد کی طرح لڑے شرم کیجے میرے آقا مطب سامنے بچی کھڑی آپ اس کے سامنے لڑنے مڈے کی بات کر شرم کیجے سامنے بچی کھڑی اور آپ لڑنے مڈے کی بات کرتے پھر میں دیکھتا ہوں ایک شخص کو جو گھوڑے پر آرہا تھا دور سے وہ فریٹس تھا دور سے آرہا تھا روپڈ نے جیسے اس کو دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ گیم آور ہو گیا کانی کتم ہو گئی مطبع اب میں ہی رکھ سکتا دیر تک اور آخری ڈائلوگ کہتا روپڑ خدا حافظ ریڈال فرزان ڈائل ہی بوڑ تو می اور ہی بوڑ تو دا فارمگر پر جھکتا ہے میری طرف ادب سے پھر جھکتا ہے اس خاتون لڑکی کی طرف اور ہی بیوڑی ویڈے پھر دور سے فریٹس آرہا تھا اس کو ٹاٹا بائے بائے اس ہاتھ ہلا تھا اس کو دور سے وہ آرہا ہوتا ہے اور روڑا ویڈے گیلپ اس طرح سے ہماری نگاہوں سے اوزل ہو جاتا ہے مطبع اس طرح سے یہ نوبل کے اندر سے بھی اوزل ہو جاتا ہے یہ واحد کیلٹر ہے روپورٹ آف ہنزو جو کہ ہی دیمینڈ انکنکوئرڈ اس کو مارا نہیں گیا واحد یہ نگیٹیف کیلٹر ہے جو مارا نہیں گیا اور اس طرح سے وہ جنگل میں چلیں گے اور کہیں چلیں جا کے پھر وہ غائب ہو گیا اینڈ تک یہ مڑے گا یہ واحد سارے ویڈن کی ڈیتھ ہو چکی سواہ اس کے اور اسی پر سر اینتھنی ہوپ ہاکنس نے ایک سیکنڈ ایک نوبل بنایا ہے اسی کا پرسن آف زینڈا جس کو ہم کہہتے ہیں روپورٹ آف ہنزو کے نام سے اس پہ اس کی کلک دکھائی ہے کہ کس طرح سے روپورٹ آف ہنزو کی موت ہوتی ہے بہت وہ ہمارے کوورس میں نہیں ہے اس کا سیکنڈ تھا وہ لوگوں نے ملی پہذرائی دی تھی اس نوبل کو تو اینڈ تک ہاکنس نے دوسرا ایک نوبل لکھا تھا روپورٹ آف ہنزو کے نام سے لکھا تھا جس میں روپورٹ کی موت کا بتایا تھا اس نوبل میں اس کی موت نہیں ہو رہی اس نوبل میں یہ بھاگ چکا ہے ٹھیک ہے وہ بائے بائے کرتا ہے میں بھاگا ہے سب کو دس ہی وینشڈ ریکلیس ان ویری گریس فول اس طرح سے مقائب ہوا ہماری آنکھوں سے ریکلیس لا پروہ تھا اور بہادر تھا گریس فول اور گریس لیس بائیزت بھی تھا بے عزت بھی تھا گریس فول بھی تھا گریس لیس بھی تھا دونوں چیزیں اس کے اندر تھی بائیزت بھی تھا ہر کوئی عدب سے جھک کے سلام کرتا تھا اور بے عزت بھی تھا غلط کام بھی کرتا تھا ہنڈ سم ہنڈ سم تھا خوبصورت تھا دیپونیر دشمن تھا وائل برا تھا انکنکرڈ انکنکرڈ مطلب جس کو کوئی فتح نہ کر سکے انکنکرڈ رہا وہ اس پہ کوئی فتح حاصل نہیں کر سکا اس پہ کوئی جیت حاصل نہیں کر سکا تو پیپر میں سوال آتا ہے کہ روپرٹ آف ہنڈزو اینڈ بلیک مائیکل who is the more ڈیبلیش in your point of view کہ دونوں میں سے کون زیادہ شیطان ہے یہ زیادہ کون بھرا ہے تو ہم یہ زیادہ کون ڈیبلیش ہے تو ہم روپرٹ آف ہنڈزو کا نام لکھتے ہیں کیوں بکرز وہ زیادہ بڑا ڈیبل ہے چونکہ اس کی موت ہوئی نہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے اس کرکار چلا گیا فریٹس آئی سیڈ میں نے فریٹس سے کہا is the king alive کیا بادشاہ زندہ ہے تھانکس to the most galent gentleman that leaves said he silenced swiftly the king is alive بہت شکریہ سب سے بہدر ترین انسان کے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے ہاں بادشاہ زندہ ہے فریٹس بتاتے کہ بادشاہ زندہ ہے اور تمہارا بہت شکریہ تمہاری بہدری کا کہ تمہاری وجہ سے بادشاہ زندہ ہے اور جیسی میں نے سنا کہ بادشاہ زندہ تھا تو میں نے کوشش کی چلانی کی حرہ بہت شکریہ لیکن میں بول نہیں پایا اور میں نے اپنا سر فریٹس کے بازوں میں رکھ کر اپنے آکھیں بند کر دیں اور دوبارہ آکھیں دوبارہ زور سے حرہ بولنا چاہاں میں نے لیکن تکلیف کی وجہ سے میں بول نہیں پایا تھکن کی وجہ سے میں نے آکھیں بند کر لیا اور میں سو گیا مطبہ وہی پر فریٹس کے میں کاندے پر سر رکھے میں سو گیا ٹھیک ہے تو دیسیز چپٹر نائنٹین اب چپٹر ٹوینٹی ہے دہ پریزنر اور دہ کنگ مطبہ کیدی اور بادشاہ اب اینڈنگ پوومنٹس آ رہے ہیں دیکھو ہر چیز ہو چکے بادشاہ بھی بچ گیا ہے اور سب چیزیں کلیر ہیں سارے ویلن بر چکے ہیں اور روپٹ بھاگ گیا ہے ٹھیک ہے سر بجو اپنے چار بنایا ہے یس بادشاہ آپ نے جو رشتے بنا دیئے ہاں 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 آگے جا کر آئے گا ان کے چپٹر سمائے گا شہزادر فلیویا کسی طرح سے اب شیٹیو آف تیلینے میں نہیں رکھ سکتی تھی جب ان کو پتہ لگا کہ کیسل آف زنڈا میں بادشاہ کو چھوٹ پہنچی ہے مطبرا زنڈا آئی کو اچھا ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا فلیویا کو کہ بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ سر پہ زخم آئی آپ آپ کو اگر آنا ہے تو آپ اسے ملنے کے لئے آ جائیں اصلی بادشاہ سلامت کو چونکہ اب تو معاملہ کلیر ہو گیا نا تو اب مل سکتے ہیں اصلی بادشاہ پنگ روڈالف سے لیکن اس کو سر پہ چوٹ ہے جب رزر ڈائل فلیویا نے سنا اور اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اصلی بادشاہ اس وقت جو ہے وہ کیسل آف زنڈا کے اندر موجود ہیں تو وہ ہی پر آگ پاکے اسے مل سکتے گئے تو وہ نکلی فوراں سے مارسلل سٹیکنز کے ساتھ روانہ ہونے کے لئے کہ سلوہ زنڈا کے طرف نہیں کہاں بتایا اس کو تو یہ بتایا نا کہ بادشاہ بادشاہ اس کو کیا کہا گیا بادشاہ زخمی ہو گئے تو اس کو رون نے پتا رزر ڈائل زخمی ہو کہ اصلی بادشاہ ہے تو وہ تو لوگوں نے تو یہ سنس بنائیا نا سیپٹ اور فریٹس نے کہ بھئی یہ کیا سمجھے گی کہ اصلی بادشاہ زخمی ہوئے تو اس کو ہمیشہ سے اصلی بادشاہ سمجھا روانہ ہونے کے لئے راستہ آپ ڈائٹ سے بات ہے کہ ہیٹی آف ڈالینیم سے زنڈا پہ آئے تو جنگلات سے ہوگی جانا پڑے گا اب جب یہ جنگل میں گزر رہی تھی تو اسی راستے گزر رہی تھی جہاں پر فریٹس اور رزر ڈائل موجود تھے رزر ڈائل نے فریٹس کے کاندے پر اصدر رکھے سویا ہوا تھا اور وہیں سے جو ہے وہ فلی وی کے سواری گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا شہزادی کو اچانک سے میرا ساتھی مطلب فریٹس کے چہرے کے تاثرات دے کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں ملنا نہیں چاہیے اسے کیونکہ فریٹس کو پتا تھا کہ سیپ نے اس کو یہ بھیجوار بھیجا ہے کہ اصلی بات چکا پر ہے کیسول آف زنڈا کے اندر میں جھانیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اپنے گھٹنے کے بھل بیٹھا ہوا تھا لیکن ہم ایک شخص کو بھول چکے تھے جو ہمارے پیچھے پیچھے آئی تھی اور جو چاہ رہی تھی کہ شہزادی سے وہ ایک مسکرات لے لے یا اس سے کچھ سونے کے سکھے لے لے جب ہم چھپے ہوئے تھے بوشیس کے پیچھے تو چھوٹی فارم گل جو تھی کسان کی بچھی جس سے گھوڑا چینہ تر اپٹنے وہ بھاگتے ہوئے گے شہزادی کے پاس اور چلا کر ملتی عدب سے میڈم دکنگ is here in the bushes میڈم اس کو تو باتا ہے بادشاہ میڈم بادشاہ یہاں پر ہیں بوشیس میں میں آپ کو لے کر چلوں ان کے پاس نونسنس چائل said all these seconds the king lies wounded in the castle مارچلیس ٹیکنس جو بگی میں بیٹھا ہوتے شہزادی کے ساتھ وہ کہتا ہے بے وکوف بچی بادشاہ تو موجود ہے castle of zander کے اندر جیسا ہمیں ریپورٹ میں لیا yes sir he is wounded I know but he is there with count frits and not at the castle she persisted وہ کہتی ہے ہاں زخمی تو وہ بھی ہیں زخمی تو یہ میرا زخمی تو ہیں لیکن وہ یہاں پر موجود ہیں count frits کے ساتھ frits کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر castle میں تھوڑی نہ ہے is he in two places or there are two kings asks Flavia be wilded and how should he be there Flavia ہیرانکی سے پوچھتی ہے کہ بادشاہ ایک وقت میں دو جگہ پر ہیں اور یہاں پر ہو کیسے سکتا ہے بادشاہ ہو سکتے ہیں یہاں پر he pursues a gentleman madam and they fought till corn frits came and the old other gentleman took my father's horse from me and rode away but the king is here with corn frits why madam is there another man in ronitania like the king وہ کہتی ہے بچی وہ پیچھے پیچھے آئے تھے ایک شخص کے madam اور وہ لڑے تھے جب corn frits آگے تھے اور پھر اس شخص نے میرا گھوڑا لے لیا اور بھاگیا یہاں سے لیکن بادشاہ یہاں پر ہے فریٹس کے ساتھ کیوں میڈم کیا رول راتانیہ میں کوئی ایسا بھی شخص جو بادشا کیا درہ دیکھتا ہے ایسا بھی کوئی ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ بچی بچی بچھتی ہے no my child said Flavia softly Flavia کہتے ہیں میری بچی ایسا کچھ نہیں ہے I will go and see this gentleman and she rose to a light from the carriage پاکرگم بگیس اترتی اپنی نیچے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں کچھ جا کر دیکھتی ہوں کون ہے یہ بندہ but at this moment سیپٹ کیم ریڈنگ from the castle and seeing the princess made the best of bad job and cried to her that the king was well tended and in no danger اسی لبے سیپٹ وہ castle آسینڈا کی طرف سے گھوڑا دلاتے بے آتا ہے اور جیسی دیکھتے شہزادی کو وہ ایک باترین کام بہت اچھے سے کرتا ہے بہت ایک غلط کام کرتا ہے بہت اچھے سے لیکن کرتا ہے کیا کرتا ہے چلا کر بولتا ہے کہ باتشاہ سلامت بلکل ٹھیک ٹا کیونکہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے کوئی خطرے میں نہیں ہے تو وہ پوچھتی ہے she asked in the castle castle میں باتشاں ہیں where else madam said he boeing وہ کہت اور کہاں ہوں گے castle میں ہی ہے وہ تو سیپٹ کو نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر چھپے ہیں وہ تو آرے پاتھ آرے کے لئے ان کو کہ castle of zenda میں آپ یہاں پر کہاں رکیم یہ جائیں وہاں پر باتشاں انتظار کر رہے ہیں آپ کا but this girl says he is yonder with کانٹ فریٹس لیکن یہ بچی تو کہتی ہے لڑکی کہ یہ یہی پر سامنے موجود ہیں جانلیوں کے پیچھے مارسل فریٹس کالونیل فریٹس کے ساتھ every fine gentleman is a king to a such said he اب سیپٹ جہاں ہے وہ سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ چھوٹی بچی کو تو ہر بندہ باتشا ہی دکھتا ہے باتشا ہر جنٹلمن اس کو باتشا ہی دکھتا ہے why is like the king as one feet to another madam کرت the girl ڈلکی چلا کر کہتے نہیں باتشاہ اس بندے کی طرح بالکل ایسے ہیں جیسے ایک مٹرہ کا دانہ دوسرے ہیں مٹرہ کے دانے جیسے ہوتا ہے سارے مٹرہ کے دانے کیا سے ہوتا ہے بلکل وہ دورویک جیسے ہوتا ہے وہ بہتو سیم ہے اور تو یہ میں مجھے بھول نہیں ہو رہی ہے کوئی I will die at myself and see this man سیٹ سپ ہسٹی سپ تیزی سے بولتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں کون ہے وہ باتا وہ کہتا ہے خود چانے کی کوشش کرتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں کون ہے No, nee, nee I will come myself سیٹ در پرنسی شدادی کہتا ہی میں خود آ کر دیکھتا ہوں کون ہے and when I saw them coming I sat in a sad heap on the ground and vieweded my face my hands اور جب میں نے دیکھا وہ آ رہی تھے تو میں کیا میں بیٹا وجہ زمین پہ اور میرے اپنا چہر اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا I could not look at her Fritz knelt by me laying his hand on my shoulder میں نہیں دیکھ سکتا تو اس کے طرح Fritz میرے ساتھ بیٹ گیا اور اس نے میرے کاندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بیٹا ہی باتا وہ میرے ساتھ ہی تھا اس نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا It is he Are you hurt یہ تو رہی ہے بندہ اس نے ہاتھ سے اس طرح چھپایا کیا تم زخمی ہو And you fell on the ground by me and gently pull my hand away but I kept my eyes to the ground وہ بھی زمین پہ بیٹھتی ہے اور میرے ہاتھوں کو پکل کے دور کر دیتی ہے میرے چہرے سے اور میرے آج میں زمین کی طرف ہی ہوتی ہے میں زمین کی طرف دے کر رہا تو اپن نہیں دیکھ پاتا It's the king She said یہ تو بادشاہ ہے وہ چلا کر کہتی ہے Pray Connell and Sep tell me Where the wit of the joke you played on me یہ تو بادشاہ ہیں یہاں پر بتاؤ Sep تم نے کیوں میرے سال اتنا گھٹیا مزاق کیا تم بولے بادشا کیسے لوزینڈا میں یہ تو یہی پر موجود ہے We answered none of us We three were silent before ہم تیرے جواب نہیں دیا ہم تیرے خاموش تھے بھرما جواب تھا ہی رہی Then Sep spoke in a law Sep نے دیوے لہجے میں جواب دیا It's not the king Don't kiss him He's not the king یہ بادشاہ نہیں ہے Do I not know my love Rudolph my love کیا میں اپنے محبوب کو نہیں جان سکتی یہی تو میری محبت ہے یہ ریڈالف ہے He is the king یہ شکر آئیڈیا بادشاہ ہی ہے It's the king's face the king's ring my ring it's my love یہ بادشاہ کا چہرہ ہے یہ بادشاہ کے انگوٹی ہے یہ میری انگوٹی یہ میری محبت ہے چونکہ بادشاہ کے انگوٹی بھی اس کے آن میں تھی اور فیلیویر نے انگوٹی دی تھی وہ بھی اس کے آن میں تھی تو وہ کہہ رہا ہے یہ تو انگوٹی بھی اس کے پاس ہے میری دی ہوئی Your love madam said old set but not the king the king is there in the castle اب set کہتا ہے آپ کی محبت تو ہے میڈالف یہ لیکن بادشاہ نہیں ہے ہو سکتا آپ کی محبت ہے یہ لیکن بادشاہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے بادشاہ کیسے لیمہ موجود ہے Look at me Rudolph look at me she cried taking my face between my hand دیکھو مجھے Rudolph دیکھو مجھے وہ چلا کر کہتی ہے دونوں ہاتھوں سے میرا چاہرہ پکڑ لیتے اور چلا کر کہتی ہے میری طرف دیکھو God forgive me madam I said I am not the king میں کہتا ہوں خدا مجھے معاف کرے madam میں بادشاہ نہیں ہوں اب آخر کار یہ بولتا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں she turned to Sep to Fritz and back to me that suddenly she reeled forward and fell in my arms and I laid her softly on the ground and stood up looking on her cursing heaven that جنگ روپر thought had spread me for this shopper پینگ وہ مرتی ہے سیٹ کی طرف پھر فریٹس کی طرف پھر میری طرف پھر اچانک سے آگے بڑھتی ہے اور میرے پازووں میں ہی گر جاتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے اور میں اس کو جہاں وہ زمین پر لٹا دیتا ہوں نرمی سے اور کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کی طرف اور اپنے قسمت کو کوس رہا ہوتا ہوں کہ کاش جوان روپرڈ کا تلوار وہ میرے سینے میں پیوست ہو جاتا اس سے پہلے کہ میں یہ دردراک منظر دیکھتا کہ فلیویا جو ہے اس کو اس لیے جب پتہ لگی جب اتنے شوق میں آگے کہ وہ آخر کار بے ہوش ہو گئے تو اس نے اس کو زمین پر لٹا دیا پرزنٹ آئیلنڈ سو دیت واس چپٹر ٹوینٹی ٹھیک ہے پاسٹ ہے وہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کے در پریزنر اور دککی کہدی اور بادشاہ دو چپٹرز ہیں تھرڈ چپٹر کر لیں کار تو ٹوینٹی ون چپٹر اف لف ور آل ہوگے کر لیتا چپٹر ٹوینٹی ون ہے اف لف ور آل اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی تو مطلب چپٹر کا نام اف لف ور آل کیا محبت ہی سب کچھ ہے زندگی میں انسان کے اس کے بارے میں ایک چپٹر ہے رات کا وقت تھا اور اب میں اس کوٹری میں موجود تھا جہاں پر کبھی بادشاہ لیٹتا تھا کسل اف زندہ میں رات کا وقت تھا اور مجھے سپٹر افریٹس نے چھپا دیا تھا کہاں پر اس کوٹری میں جاؤں کبھی جاؤں کبھی روڈولف کا سیل ہوا گرتا تھا جہاں پر وہ انر روم کی بات کر رہا ہے وہاں پر میں موجود تھا وہ بڑا پائپ جس کوٹر اف ہنزو نے جیکب خلیڈر کا نام دیا تھا وہ ہٹا دیئے گئے تھا وہاں سے اور اب وہاں پر کھلکی موجود تھی کھلکی کو ہٹا کے ٹائپ لگا گئی تھی جیکب خلیڈر جو میں آپ کو بتایا تھا تو اب کیا ہو رہی تھی کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ یا تاروں کی روشنی اندر آ رہی تھی اور چاند کی روشنی اندر آخر ہو رہی تھی اس کھلکی سے اندر کور آف ڈسک مفلڈ اپ ایڈ بین براؤڈ تو در کسل ان لچ ورہی ناو لے دو تھری مین ہنڈ دیئے دیئے دو آف دیم بائی مائی ہنڈ ای وز نو ٹربل بائی گھوست شام کی تاریکی میں مجھے مفلر پہنا کر مجھے دو او لپیٹ کا ڈھاک کر سہی سے کسل ملائیا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا جہاں میں ابھی ہوں اگرچہ تین لوگ اس کمرے میں مرے تھے پیزیشن مارا تھا برسولی مارا تھا ڈیچارڈ مارا تھا تین لوگ اس کمرے میں مرے دو کو تو مرے اپنے ہاتھ سے مارا تھا ڈیچارڈ بورسینن کو بٹ آئی وز نو ٹربل بائی گھوست مجھے بھوتو سا تڑھنی لگتا کہ میں در رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے کہ آتما دی بھومری ہوگی یہاں پر دونوں کو سینے مارا تھا بے ہاتھ سا تھی کمرے میں اکیلے موجود تھے یہاں پر کہہ رہے کہ مجھے بھجو تھا ڈرنی لگتا میں یہاں پر موجود اس کمرے میں جوہان دا ڈیوک کیپر ہیڈ بھارڈ میڈینر سوپر جوہان دا ڈیوک کیپر میرے لیے جائے وہ ناشتہ لے کر آتا ہے میں ناشتہ کرتا ہوں آر سے دیر وز سٹینج نیومرس افلوڈ باہر کی دنیا میں کچھ کہہ رہے تھے کہ زندہ میں موجود قیدی مر چکا ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ تو ایمت غائب ہو گیا سب کو یہ تو پتا تھا کہ دیوک مایکل نے کسی کو قید کر کے رکھا ہے لیکن کون قید تھا یہ کسی کو نہیں پتا لگ سکا اور لوگ اب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قیدی یا تو مر گیا یا تو غائب ہو گیا فریٹ سوان ٹرلی نے کیم انٹو دا روم فریٹ سوان ٹرلی نے میرے کمرے میں آیا اس نے مجھے مختصران بتایا کہ بادشاہ مجھے ملنا چاہتے ہیں اور اخرکار ہم نے ساتھ ساتھ ڈراب ریج کو کروس کیا اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے جو کبھی بلیک مائیکل کے کمرہ ہوا کرتا تھا میں مہا داخل ہو گیا بادشاہ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ ٹرلی نے سمجھے ڈاکٹر جو مرگم آیا تھا جو وہاں موجود تھا اس نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ مختصر ملاقات کرنی ہے بادشاہ کے تیپے ٹھیک نہیں ہے بادشاہ اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں مجھ سے ہاتھ ملایا فریٹ سوڈاکٹر دور ہڑکے کھڑکی کے پاس چلے گا میں نے بادشاہ کے انگوٹی اپنے انگوٹی سے نکالی اور بادشاہ کو پہنا دی وہ ہی اس کا ہاتھا لگ دار ہے چکے بادشاہ تو وہ ہی ہے نا اسلی اور وہ تو بچ بی چک ہے میں نے کہا میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کی اس انگوٹی کی بزت ہی نہ کر میں نے اس کی حفاظت کی ری پوری طرح سے کمزور علاہ جی میں کہتا ہے میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ بادشاہ کہہ رہا میں تمہیں سچلسو لے کر جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں سب کو بتانا چاہتا ہوں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے اور تم ہمیشہ میرے بیعتنین اور میرے سب سے اچھے دوست رہو گے کزن رڈالف لیکن یہ لوگ کہتا ہیں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے سیپٹو فریٹس کہتا ہے میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا اپنے ساتھ سچلسو کہ راز کو راز ہی رکھنا پڑے گا جب تک یہ راز رہے کیونکہ ابھی تک تو نہیں جانتے ہیں لوگ دروں اٹھانی آگے کہ دو طرح کے بادشاہ موجود ہیں اس نے یہ بولا کہ راز کو راز ہی رکھنا چاہیے راز فاش نہیں ہونا چاہیے ہمارا وہ ٹھیک کہتے ہیں سر مجھے جانے دیجئے میرا کام ختم ہو چکا ہے ابھی یہاں پر اس کی نگاہ پڑی فلیویا کی انگوٹی میں جو میرے ہاتھ میں موجود تھی فلیویا کی انگوٹی جو میں نے پہنی ہوئی تھی مجھے لگا شاید سوال پوچھے گا مجھے سنگوٹی کے بارے میں لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا سنگوٹی کے بارے میں کہ میرے پاس کیسی ہے فلیویا کی انگوٹی میں نے جواب دیا کہ مجھے دوبارہ اگر آپ کی خدمت کرنے کا کبھی موقع ملا تو میں دوبارہ آپ سے ملوں گا اس کے آنکھیں بند ہو گئیں فریٹس آئے دکٹر کے ساتھ میں نے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور فریٹس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے کر جائے میں وہاں سے نکلا اس کے بعد سے میں نے بادشاہ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا یہ آخری ملاقات تھی بادشاہ کے ساتھ جو کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کہنے میں نے بادشاہ کو نہیں دیکھا اچھا باہر نکلنے کے بعد فریٹس کی نے ہاتھ پر نہیں بڑا ڈراؤ بریچ پر نہیں گیا بلکہ لیفٹ کی طرف گیا بینا مجھ سے کچھ بولے اور سریلوی کو پر چل گیا اور شیٹیو میں جو کروڈر اور تھا کروڈر اور تھا ہم آگئے میں نے پوچھا کہا لے کر جا رہے تو مجھے looking away from me فریٹس نے کہا she had sent for you when it is over come back to the bridge i will wait for you here یہ تمہیں پلایا ہے اس نے پرنسس فلیویا نے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور اگر تمہاری ملاقات اس سے ختم ہو جائے تو دوبارہ بریچ پر آ کر مجھ سے ملنا ہے میں روبارہ انتظار پر ہوں گا and this is the last meeting between رضان ڈائل اور پرنسس فلیویا what does she want said i بریتھن کو اکلی میں نے تیجی سے سانس پلیتے سانس پولی بھی تھی سلیلی چلنے کی بجائے سے میں کہہ رہا تھا وہ کیا چاہتی ہے تس چی نہیں ہو everything کیا وہ سب کو جان چکی yes everything ہاں اس کو سب کچھ پتا لگ چک سچائی کیا ہے اس کو یہ پتے کہ تم بادشاہ نہیں ہو he opened a door and gently pushing me in closed it i found myself in a drying room اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دکھا دیا کمرے کے اندر ہلکا سا اور میں نے پائے اپنے آپ کو drying room کے اندر بیٹھک میں i discerned a woman's figure standing by the window i knew it was the princess and i walk up to her fell on one knee and carried her hand that hung by her side to my lips she neither moved nor i spoke i froze to my feet میں نے دیکھا ایک خاتون کا سرابا جو کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی میں جانتا تھا یہ شہزادی ہے میں اس کے پاس گیا اپنے گھٹنے کے بل بیٹھا اور میں نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ اس کو ان کے ہاتھ کو میں نے تھاما اور اپنے لبوں سے لگایا she neither moved nor spoke نہ وہ ہلی نہ وہ کچھ بولی i froze to my feet میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا i spoke softly میں نے نرمی سے کہا Flavia she temble allegedly and looked round وہ ہلکی سی ہلی پیچھے ملی then she darted to me taking hold of me وہ طورا سے آگے ملی میرے پاس don't stand don't stand no you must not you are hurt sit down here وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کھڑے مت ہو کھڑے مت ہو آپ زخمی ہیں آپ بیٹھ جائیں یہاں پر she made me sit on a sofa and put her hand over my head on my forehead اس نے مجھے sofa پر بیٹھایا اور میرے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا how hot your head is وہ کہتی ہیں کتنا گرم ہو رہا ہے آپ کا سر مطلب آپ کا دبوحار بھی ہے but what i said now was i love you with all my heart and soul میں پورے دل و جان سے تم سے محبت کرتا ہوں her face was away from me but i caught the sparkle of a tear on her cheek اس کا چہرہ مجھ سے دور تھا لیکن میں نے اس کے رخصار پر جو ہے وہ آسو کا ایک کترہ محسوس کیا اس کی چمک محسوس کیا is love the only thing she asked لو کہتے ہیں کیا محبت ہی واحد چیز ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے if love were the only thing i could follow you in rex if need to the world's end اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی بھلے میرے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے لیکن میں دنیا کے آخری کونے تک ساتھ سمندر پار تمہارے پیچھے پیچھے آتی but this love the only thing کیا محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے i made her no answer میں نے کوئی جواب نہیں دیا she came there and laid her hand on my shoulder وہ میرے قریب آتی ہے میرے کاندے پہ میں اپنا ہاتھ رکھتی ہے i put my hand up and held hers میں ابھی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں اور جو سے کاندے پہ میرے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس میں میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں but if love had been the only thing you would have left the king die in his cell خلیویہ کہتی ہے اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی تو تم بادشاہ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے اس کے کوٹری میں تم بادشاہ کو بچاتے ہی نہیں اگر محبت سب کچھ ہوتی چھوڑا تم سے محبت تھی تو تم محبت کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کو مار دیتے یہ بادشاہ کو مرنے دیتے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا i kissed her and میں نے اس کے آتوں کو بوسا دیا honor binds a woman to Rodolf my honor lies in being to my country and my house i don't know why god had let me love you but i know that i must stay عزت ایک خاتون کو روک دیتی ہے Rodolf میرے عزت اسی میں ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے الفرک فیملی کے ساتھ سچی رہوں میں نہیں جانتی جو Rodolf کیوں خدا نے مجھے تم سے محبت ہونے دی لیکن میں اتنا جانتی ہوں مجھے اسے ملک میں رکھنا رکھنا ہے چونکہ میں اس خاندان کی ہوں وارث ہوں مجھے بلکہ بننا ہے ٹھیک ہے still i said nothing and she pausing a while then went on ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کہا اور اس نے تھوڑے سی وقفہ لے اور پھر دوبارہ کہا your ring will always be on my finger you hurt in my heart but you must go I must stay وہ کہتی ہے تمہاری انگوٹی ہمیشہ میرے انگلی میں رہے گی اور تمہارا دل ہمیشہ میرے پاس رہے گا لیکن مجھے لازمی یہاں رکھنا ہے لیکن تمہیں لازمی جانا ہوگا اور مجھے یہاں پر رکھنا ہوگا چونکہ میری عزت اسی میں کہ اپنے گھر کے ساتھ میں سچی رہوں اماندار رہوں افادار رہوں اور میں شادی کروں اگرچہ مجھے محبت تم سے ہے لیکن مجھے شادی اسے سے کرنی ملے گی چونکہ روائل فیملی میں شادی جو ہوتی ہے وہ ارجنٹک میریج نہیں ہو سکتی باہر سے ہمارے کانوں میں نغمے کی کانی کی آواز آتی ہے شیپل مطلب چرچ گرجہ کھر میں موجود پادری لوگ وہ لوگ گا رہتے ہیں ماسس ماسس کیا ہوتا ایک سانگ ہوتا ہے ایک مرسیا جو مرے ہوئے لوگوں کے روحوں کے شانتی کے لئے گائے جاتا ہے تو جو لوگ مر چکے پچھلے ڈیوک مائیکل جیسے مرہا ہے برسنٹ ڈیچارٹ ڈیکوٹنڈ مرہا ہے تو ان کی موت پر باہر پریسٹ گرجہ گر میں ماسس گا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گا رہے ہیں ریکیم ریکیم جو ہے وہ موزارٹ موزیشن تھا اس کے لئے کی بھی ایک میلوڈی تھی اداس تھی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ریکیوم گا رہے ہیں ہمارے مردہ خوشیوں کے لئے اور ہماری ایسی محبت کے لئے جو کبھی نہیں مرنے والی مطبع وہ گاتو رہے تھے مردہ لوگوں کے لئے لیکن آباہر سے آواز آئی رہی تھی جیسے کہ ہماری ہماری جو خوشیاں جو کہ مر چکی ہیں آج کے دن اس کے لئے وہ مردہ خوشیوں کے لئے گا رہے ہیں وہ مردہ خوشیوں کے لئے گا رہے ہیں ریڈالف 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 سٹیل گھنگ in my ears اپرڈان آف سورین آف لوف ریڈالف 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 یہ آواز اب تک میرے کانوں میں گھنٹی بج رہی تھی اس کی جو خلیبیا کی آواز تھی جو میرے نام لیے جا رہی تھی وہ بار 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 اور یہ آواز تھی جس میں غم تھا جس میں محبت تھی خلیبیا کی فریڈ سوان ٹرلینم سڈنلی کس مائی ہینڈ اچانک سے فریڈ سوان ٹرلینم نے میرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کھچا اس کی طرف سے وہ ہسنا شروع کر دیا اور کہا ہیوہن ڈازنٹ آلویس میک دو رائیٹ مین کنگ کسمت ہمیشہ اچھے لوگوں کو ہی بادشا نہیں بناتے مطبع ہمیشہ ہکڈار لوگ ہی بادشا نہیں بنتے مطبع وہ تو ہاتھ اس لئے کھچا کے بادشا تو نہیں ہوگا بادشا تو اپنے نہیں ہو تو اس نے ہی ہستے میں کہا پھر اٹس نے ہیوہن ڈازنٹ آلویس میک دو رائیٹ مین کنگ ہمیشہ ہکڈار لوگ ہی بادشا نہیں بنتے کبھی کبھی نہ ہکڈا بادشا بن جاتا ابھی جو کنگ روڈالف بادشا بننا ہے وہ ہکڈار نہیں تو دیادہ ہکڈار ہو بادشا کے لائے کیونکہ تم نے جو شو کیا ہے ان مہینوں میں وہ تم نے بادشا کی طور پر اپنے آپ کو اچھا دکھایا the train came up to us then we shook hands saying nothing train ہمارے پاس آتی ہے ہم ہاتھ بلاتے ہیں کچھ نہیں کہتے in truth it was only I رڈالفرزنڈائل an english gentleman a candidate of a good house but a man of no position not of much rank اب سچی بات یہ ہے اب میں ہوں رڈالفرزنڈائل اب رڈالفرزنڈائل ہوں میں ایک انگریز انسان کسی اچھے گھر کا ایک شخص ہوں میں لگے میرے پاس اپنا دولت ہے نہ میرا کوئی مرتبہ ہے نہ مقام ہے اب میں بادشاہ نہیں ہوں چونکہ اب ٹرین میں بیٹ چکے اب ساری کانی ختم ہو چکے I had been for three months میں تین مہینے تک ایک ملکہ بادشاہ رہا تھا three months سکھے بادشاہ رہا ہے بہر اپیہ کے طور پہ ایک بادشاہ کے طور پہ doubtless I should have thought more of it they are not eager through the air from the towers of Zendha that we were leaving far away جب ہم دور جا رہے تھے ہم یا دور جا رہا تھا جب میں Zendha سے تو towers آواز آ رہی تھی into my ears and into my heart the cry of a woman's love آواز گوجھ رہی تھی میرے کانوں میں میرے دل میں ایک عورت کی محبت کی چلانے کے آواز ریڈالف 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 کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گوجھ رہی تھی heart can hear it now یہ آواز میں اب تک سن سکتا اپنے کانوں میں جو فلیویا کی آخری الفاظ تھے جو اس کے نام لے جاری تھی ٹھیک ہے this is the chapter that is twenty one if love were all کیا محبت ہی سب کچھ ہے زندگی میں اس کو محبت ہی سستی تھی کلی رہے بھی چیز ہیں there is just one chapter remaining but i will tell you in the next class that chapter twenty two ٹھیک ہے